ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور میں کہتا ہم بھی یہ تھے سلکربلا والے ہم تو چسکے لے رہے ہیں یہ تھے سلوہ سینی ہے بابا صاحب فرماتے ہیں مجھے کتب صاحب نے سیر و سیاحت کا حکم دیا اس میں بھی بڑے رات پوشید آتے ہیں فَسُیْرُ فِي الْأَرْضِ زمین کی سیر کرو آپ فرماتے ہیں سیر کرتے کرتے میں ایک شہر گیا ہے ہم میں نے دنیا دار لوگ ہیں مثلا میں خوشاب آگئے ہوں تو میں نے خوشاب آگئے سب سے پہلا سوال یہی کرنا ہے تو پیزا کی تو چنگا ملتا ہے ایسے گڑے روٹی روٹی چنگی یہی ہے نا دنیا دار ہے صاحب نے سیری تو کہا جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دیگل کردہ سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ جیسے ہمیں ان چیزوں کی بھوک ہے ان لوگوں کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بھوک تھی وہ جان جاتے تھے وہ یہی پوچھا کرتے تھے یہ طریقہ رہا ہے جب بھی کسی شہر میں جاتے تھے پہلے جا کے سوال ہی یہ کرتے تھے یہاں کو صاحبِ آلہ ہے اگر بتایا جاتا کہ نہیں ہے پھر وہ پوچھتے تھے کسی صاحبِ آل کا مظہر ہے دونوں میں سے جو مجھے سر آتا وہاں جا کے حاضری دیتے تھے بابا صاحب فرماتے ہیں میں نے بھی وہاں جا کے پہلا سوال یہی کیا یہاں کوئی صاحبِ آلہ ہے لوگوں نے اس کی حضور اے تھے تو کوئی نہیں ہے بابا صاحب فرماتے ہیں میں بڑی مشکل پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا جب میں گھار کے موہ پہ پہنچانا تو کیا دیکھتا ہوں گھار کے موہ پہ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر گوشت پوست کچھ بھی نہیں ہے خوشک ہو گئی ہوئی ہے لیکن پڑی ہوئی ہے برحال آفرماتے میں اندر گیا حضرت نے گدڑی ہوڑ رکھی تھی جو صوفیہ کا لباس ہے فرماتے اندر باتیں ہوئی کچھ تصوف کے کچھ معارفت کی موضوع پہ فرماتے جب میں نے ان سے اجازت چاہینا کیونکہ سنت ہے کہ دروازے کو مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ بابا صاحب فرماتے ہیں وہ اٹھے مجھے غار کے موہ تک چھوڑنے جانے کے لیے فرماتے جب حضرت اٹھےنا تو میں نے کیا دیکھا حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں فرماتے دل میں خیال آیا ایک ٹانگ حضرت دی بھی کوئی نہیں ایک ٹانگ بار کٹی بڑی ہوئی ہے کہیں آپس میں کچھ ملتا جلتا سلسلہ تو نہیں ان کا کہتے ہیں میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے حضرت ایک ٹانگ آپ کی بھی نہیں ہے ایک ٹانگ بار کٹی بھی پڑی ہے تو حضرت وہ آپ ہی کی تو نہیں کہیں تو کہتے ہیں حضرت رو پڑے اور فرمانا لگے ہیں ہاں فرید وہ جب بار ٹانگ کٹی پڑی ہے نا وہ میری ہے فرماتے ہیں میں نے حضرت کی حضرت وہ کیسے کہتے بس فرید میں نے دعوی عشق کر دیا کبھی دعوی نہ کرنا پتر جدن دعوی اوزدن انتیان کسی سر نگوسی ٹینی پر رکھ لوں گا چار تن کے پیرہنچ رہی ہو پتر دعوی نہ کری مارے جاؤ گے کسی سر نگوسی ٹینی پر رکھ لوں گا چار تن کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا شیان نہ دے آپ فرماتے ہیں وہ کہنے لگے میں نے دعوی عشق کر دیا پھر جب دعوی تو پھر دعوی پہ امتہان بھئی جنہیں سکول ہی نہیں داخلہ لے ہوں نے انتیان کا دیا انتیان تو اسی کا ہوگا نا جس نے داخلہ لیا ہے اور کیونکہ حضرت جی اس سکول اور کالج کے انداز کچھ ہو رہے ہیں لیکن مکتب عشق کے انداز کچھ ہو رہے ہیں جس نے کہا تھا مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا یہ تھے اُلٹ میان کہتے ہیں امتہان آ گیا کیسے فرماتے ہیں بارشوں کا ایک نارکنے والا سلسلہ شروع آپ فرماتے ہیں سات دن متواتر اتنی بارش برسی کہ غار میں اتنی تھنڈ ہو گئی جو مجھے لگ رہا تھا یہ تھنڈ میری جان لے جائے لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے حضور دعا کی معافی مانگی ٹھیک ہے جی فرماتے ہیں اگلا جو دن آیا نا آٹھویں وہ ساتھ سورج کی دھوپ لے کے آیا فرماتے ہیں میں غار کے موہ پہ بیٹھا سورج کی روشنی سے اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا فرماتے ہیں امتہان اس طرح کہتے ہیں غار کے موہ کے سامنے سے نیک عورت گزری میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی مجھے اتنی سونی لگی میرا دل کیا نہ پھر اس کو جا کے دیکھو مات ماری گئی اوہ بندے گوھر کر اس پہاڑ کی چوٹی پہ تو کسی بندے کا نا بڑا مشکل کام ہے عورت ذات کہاں سے آگئی دیکھ دھیان کر ذرا فرماتے ہیں اتنا غلبہ ہوا مور سے نیر آ گیا موٹ کھڑا ہوا اور میں نے غار سے نا اس عورت کے پیچھے جانے کے لیے سب سے پہلے دائیں پاؤں باہر نکلا کہتے بس پاؤں کا باہر نکلنا تھا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے واہ بائی واہ بندیا عشق دے داوے سھڑے نال تے جانا گہ رہا پیچھے میں عشق دے داوے سھڑے نال تے جانا گہ رہا پیچھے میں کہتے یہی وہ پاؤں تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانے بڑا میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا ہمیں تو نہیں کسی نے کہا تر عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا لا کیا تر عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا لا کیا سبر ہے یوب کیا گریہ ہے یکو کیا یہ جو ہوں اس کو کون وفا کہتے جتے دلوں کیتا گل من لئی جتے دل کیتا اس کو کون وفا کہتے اس کا نام کسی نے وفا رکھ دیا وفاؤں والے تو وہ تھے